اسلام علیکم کیسے ہو بچوں اب لوگ ٹھیک ہو تو آئیے پڑھتے ہیں فرس کی اردو کی کلاس میں ٹھیک ہے کیا پڑھ رہے تھا ہم لیسن نمبر باروہ موسم پڑھ رہے تھا ٹھیک ہے تو کل یہاں پہ کیا پڑھا ہے گھر میں ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی اس میں سے ایک لڑکا اختر نام کا لڑکا باہر چاہتا ہے بولتا ہے سردی بہت زیادہ ہے اور رضیہ بولتی ہاں سردی توہی اسے گفتگو ہو رہی تھی ان میں موسم کے بارے میں ٹھیک ہے پھر لاس میں کیا ہوتا ہے اختر کا چھوٹا بائی فیزان بولا دوسرے موسموں کے کون 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 سے ہوتے ہیں دوسرے موسم کون سے ہوتے ہیں یہاں سردی کے بارے میں ہو رہی تھی اس موسم میں سرما کے بارے میں ٹھیک ہے اسے آگے پڑھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابو بولے بیٹا عام طور پر چار موسم ہوتے ہیں عام طور پر چار موسم ہوتے ہیں رضیہ بیج میں ہی بولی میں بتاؤں یہ تو یہ ہوتے ہیں سردی گرمی برسات اور وہ رک گئی وہاں پہ چھیک ہے تین اس نے بتا دیئے اور چوتھا وہ بھول گئی ابو ہاں ہاں بتاؤ اور کون سا موسم ہوتا ہے ابو بولتے ہیں ہاں بتاؤ اس سے آگے اور تین تو بتا ہے اب چوتھا کون سا ہوتا ہے اختر بھی چپ تھا ابو نے کہا چوتھا موسم موسم میں خضا ہوتا ہے اسے پتجڑ کا موسم بھی کہتے ہیں چھیک ہے یہاں تک پڑھتے ہیں پتجڑ کا موسم بھی کہتے ہیں چھیک ہے رضیہ چلو آگے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کیونکہ لیسن کافی لینگ تھی ہے رضیہ کیوں کیوں کی اس میں درختوں سے پتے جڑ جاتے ہیں پتجڑ میں کیا ہوتا ہے درختوں سے پتے جڑ جاتے ہیں چھیک ہے جو ابھی ہے جو ابھی چل رہا ہے موسم سپٹمبر اکٹوبر میں درختوں سے پتے جڑنے لگتے ہیں چھیک ہے ابو بلکل ٹھیک ہمارے ملک میں یہ موسم خاص مہنوں میں آتے ہیں اب جنوری کا مہنہ چل رہا ہے ان کے وہاں کیا ابھی جو سٹوری کر رہے ہیں جس ٹائم کر رہے ہیں وہاں کیا چل رہا ہے جنوری چل رہی ہے اور سردی ہے سردی دسمبر جنوری کے مہنے مہنے میں زیادہ ہوتی ہے اچھا بتاؤ گرمی کون سے مہنے میں ہوتی ہے یہ چھیک ہے یہاں تک ہم پڑھیں گے انہیں کافی ہے ٹھیک ہے یہ پوچھتے ہیں اب اس کے ابو پوچھتے ہیں گرمی کون سے مہنے میں ہوتی ہے سردی تو کون سے ہوتی ہے سردی ہوتی ہے دسمبر سے دسمبر اور جنوری میں ہوتی ہے اس کے بعد گرمی کون سے مہنے میں ہوتی ہے مہنے میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اوپر سے ایک بار میں پھر سے پڑھتی ہوں ابو بولے بیٹا عام طور پر چار مہنے چار موسم ہوتے ہیں رضیہ بیج میں ہی بولی میں بتاؤں یہ ہوتے ہیں سردی گرمی برسات اور ابو بولے ہاں ہاں بتاؤں اور کون سا موسم ہوتا ہے اختر بھی چپ تھا ابو نے کہا چوتھا موسم موسم خزان ہوتا ہے اسے پتجڑ کا موسم بھی کہتے ہیں رضیہ کیونکہ اس میں درختوں سے پتے جڑتے ہیں ابو بلکل ٹھیک ہمارے ملک میں یہ موسم خاص مہینوں میں ہوتے ہیں اب جنوری کا مہینہ چل رہا ہے اور سردی ہے سردی دسمبر جنوری کے مہینے میں زیادہ ہوتی ہے اچھا بتاؤں گرمی کون سے مہینوں میں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں تک ہوگا ہمارا لیسن اب اچھے سے پڑھئے اور سمجھئے اور ہمارے چار موسموں کے نام یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے سردی گرمی برسات اور موسم خزایا پتجڑ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اپنے خیر رکھئے خدا حافظ